ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آج کل اتنی غربت کیوں ہے جواب ملا کہ میرے خیال میں اتنا غربت نہیں ہے جتنا شور مچا رکھا ہے آج کل ہم جس کو غربت بولتے ہیں وہ دراصل انسانی خواہشات کا پورا نہ ہونا ہے ہم نے تو غربت کے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ سکول میں تختی پر گاچی میٹ کے پیسے نہیں ہوتے تو مٹی لگایا کرتے تھے سلیٹ پر سلیٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو بجری کا کنکر استعمال کرتے تھے سکول کے کپڑے جو لیتے تھے وہی عید پر بھی پہن لیتے تھے اگر کسی شادی بیاں کے لیے کپڑے لیتے تھے تو سکول کلر کے ہی لیتے تھے کپڑے اگر پھٹ جاتے تو سلائی کر کے بار بار پہنتے تھے جوتا بھی اگر پھٹ جاتا تو بار بار سلائی کرواتے تھے آج تو سکول کے بچوں کے دو یا تین یونی فارم ضرور ہوتے ہیں آج اگر کسی شادی پر جانا ہو تو مہدی بارات اور ولیمے کے لیے الگ الگ کپڑے اور جوتے خریدے جاتے ہیں ہمارے دور میں چلتا پھرت انسان جس کا لباس تین سو تک اور بوٹ دو سو تک ہوتا تھا اور جیب خالی ہوتی تھی جبکہ آج کا چلتا پھرت نوجوان جو غربت کا رونا رو رہا ہوتا ہے اس کی جیب میں تیس ہزار کا موبائل کپڑے کم سے کم دو ہزار کے جوتا کم سے کم تین ہزار کا غربت کے دن تو وہ تھے جب گھروں میں بتی جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا تو روئی کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر جلا لیتے تھے آج کے دور میں خواہشوں کی غربت ہے اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے تین جوڑے کپڑے یا عید کے لیے تین جوڑے کپڑے نہ سلا سکیں تو وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں آج کا عشاد کا پورا نا ہونے کا نام غربت ہے ہم نہ شکری ہو گئے ہیں اس لیے برکتیں اٹھ گئی ہیں